السلام علیکم ناظرین اکرام میں آمیل ناصر بختیار گلوبل عملیت کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام یہ نقش جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ نقش خصوصاً ان بہن بھائیوں کے لیے جس پہ جنات کے دورے آتے ہوں جنات کا دورے آنا مریض کو بےہوش کرنا چاہے وہ دوروں کی شکل میں ہو چاہے بےہوشی کے شکل میں ہو یا وہ میرگی کی صورت میں ہو وہ سارا ایک ہی سلسلہ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ شریر اور سخت قسم کے جنات ہوتے ہیں جو جانے کا نام نہیں لیتے یہ جنات یا تو پیدائشی ہوتے ہیں یا کبھی کبار ہم جنات کو نقصان دیتے ہیں اس وجہ سے یہ دشمنی پہ آکے ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں یا وہ جنات کالا جادو کی وجہ سے بھی آتے ہیں اگر کالا جادو اپنا وقت مدد کسی انسان پہ گزار دے کسی انسان کے ساتھ رہے اور اس کا کوئی توڑ نہ ہو تو آخر میں جنات پھر دورے کی شکل اختیار کرتا ہے پھر انسان کو جہاں بھی ہو پریشانی کی صورت میں یا گبرہت کی صورت میں وہ فوراں عملہ کر کے انسان کو بےہوش کر دیتا ہے ان دوروں کا میڈیکل میں بھی علاج ہوتا ہے اور عملیات میں آسان علاج اس کا ہوتا ہے اگر آپ پہ ایسے دورے آتے ہو یا آپ مرگی کا مریض ہو یا جنات آپ کو تنگ کرتے ہو تو آپ لوگوں نے اس نقش کو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے لیکن اس نقش کو آپ لوگوں نے خود اپنے ہاتھ سے استعمال نہیں کرنے اس نقش کو یا تو آپ لوگ کسی دوسرے بندے سے لکھوا لے یا اس نقش کی فوٹو کاپی نکال کے استعمال کر لے خود اس کو نہیں لکھنا ناظرین اکرام اسی طریقے سے اگر آپ پہ جنات کے دورے آتے ہوں یا آپ پہ کالا جادو ہوا ہو آپ کے گھر پہ کالا جادو ہوا ہو چاہے وہ کالا جادو بندش رشتہ کی صورت میں ہو آپ کا بندش آشادی کلم بندی منگنی کا بندش یا رشتے کی بندش لگا دی گئے ہو یا کاروبار کا بندش لگایا گیا ہو چاہے وہ بندش کاروبار ہو چاہے وہ کاروبار فیکٹری دکھان کی بندش ہو کسی بھی طرح کا ہو پیسو کی بندش ہو اس کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہو گھر میں لڑائی جگڑے ہو گھر میں بے سکونی دھینشن ہو اس کے لئے بھی آپ اس نقوش کو استعمال کر سکتے ہو شیعتین اور جنات کا جتنا بھی سلسلہ ہے جیسے بھی وہ تنگ کرتے ہو اس کے لئے آپ لوگ اس نقوش کو استعمال کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہو اگر آپ لوگ ان نقوش کو استعمال نہیں کر سکتے تو اس کی فوٹو کاپی لے کے اس کو استعمال کر سکتے ہو یہ نقش صرف پینے کے لئے اور تاویز کے طور پر استعمال کر سکتے ہو جلانے کے لئے نہیں لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کے آپ لوگوں نے تین عدد نقش لکھنے ہیں اگر آپ مریض ہو تو آپ نے ایک اپنے گلے میں ڈالنی ہے ایک اس کمرے میں لگا دینی ہے جہاں آپ لوگ رہتے ہو اور ایک پینے کے لیے دینی ہے پینے کے لیے اس نقش کو آپ لوگوں نے مسلسل ہر چھے مہینے ار چھے دن کے لیے آپ لوگوں نے تین مہینے تک اس نقش کو پینا ہے ہر دن ار چھے دن کے لیے آپ لوگوں نے الگ الگ ایک نقش استعمال کرنی ہے تین مہینے تک اس نقش کو استعمال کرنا ہے ناظرین اکرام لکھنے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہاں سے سٹارٹ لینی ہے اس لین کو فل کر دینی ہے پھر اس لین کو فل کر دینی ہے پھر شرخیال شرخیال اور اوتائل پھر میتترون بحق یا قادر یا قائے حیر پھر یہ حق ہے کا جو سیمبل ہے یہ لکھ دینی ہے بہت زیادہ آسان ہے لکھنے کے بعد چار سفید کپڑے کا کور ان دو تعویزوں کو دینا ہے نہائید ہی آسان ہے اگر آپ عامل ہو تو آپ لوگوں کے پاس مشکو زافران بھی ہوگا آپ لوگ ان نقوش کو مشکو زافران سے لکھ سکتے ہو اگر آپ عملیات نہیں کرتے آپ لوگ ان نقوش کو نیلے سہی اور ارک گلاب سے بھی لکھ سکتے ہو اور اگر آپ بالکل لکھ نہیں سکتے آپ لوگوں کے دل میں خوف و ڈر ہو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا رہتا ہے تو آپ لوگ ان نقوش کو پوٹو فرنٹ نکال کے اس کو استعمال کر سکتے ہو پوٹو فرنٹ کے بعد یہ ویسا ہی کام کرے گا جیسا میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی لکھا ہو اجازت کے ساتھ استعمال کیجئے گا بغیر اجازت کے ان نقوش کو کبھی استعمال مت کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو اجازت کی ضرورت ہوتا آپ لوگوں کو میسیج یا کھال کرنے کی ضرورت نہیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا برپور رہنمائی کرتا رہو گا ناظرین اکرام عملیات کے سلسلے میں عملیات کے جتنی بھی رہنمائی آپ لوگوں کی جیسے بھی رہنمائی چاہیے ہو تو آپ لوگوں نے میسیجز اور کھال کبھی نہیں کرنے آپ لوگوں نے کومنٹ بوکس میں کومنٹ کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا برپور رہنمائی کرتا رہو گا دوسری بات یہ ہے ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز یہ تلسمات پسند آگئے ہوں یا آپ لوگوں نے اسے استفادہ حاصل کیا ہو تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر فیس بوک انسٹاگرام ٹیلیگرام اور وارس اپ کے گروپ میں ضرور اس کو شیئر کیجئے گا اس کے شیئر کرنے سے جب یہ ویڈیوز یہ تلسمات کسی دوسرے مسئبت زیادہ بین بائیوں کو ملے اور وہ اس سے استفادہ حاصل کرے اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ